اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة سبر اور نماز سے مدد لیا کرو ان اللہ معصہ میرید بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَا تَقُولُهُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو بَلْعَحْيَاهُ لَا كِلَّا تَشْعُرُونَ سبر کے وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوِي وَنَقْسِبِ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْعَلْوَالْعَنْ اور وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں ہم اسی کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں اُلَا اِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَادُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بہربانیاں ہیں اور رحمت فَا اُلَا اِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت مانے والے ہیں یہ آیات جن کا مرکزی موضوع ہے سبر و استقامت اور قرآن مجید کے یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جس میں اللہ رب العزت نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب کی ہیں اور یہ قرآن مجید میں اسی سے کچھ زائد آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے براہ راست کیا ایوہ اللہ زینا آمنو اے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہوئی ہیں اور یہاں پر جو حکم ہے وہ ارشاد ہے استعینو بالصبر والصلا سبر اور نماز سے مدد لیا کرو یعنی جب بھی اہل ایمان میں کوئی مشکل آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آفت آئے تو ہمارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے اول ہمیں سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے کیونکہ کوئی آفت کوئی تکلیف کوئی مشکل اللہ کے چاہنے سے ہی آتی ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہی دور ہوتی ہے بے صبری اور اللہ رب العزت سے دوری کسی بھی مصیبت کو دور نہیں کر سکتی ٹال نہیں سکتی اگر کوئی چیز اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں سبق اور حکم دیا گیا ہے کہ تم صبر و صلاح کے ساتھ صبر اور عبادتِ الہی کے ساتھ اللہ سے مشکل اوقات میں مدد مانگو وہ رب تمہاری اس مشکل کو ٹال دے گا جیسے کہ آگے حکم ہوا ان اللہ معصہ بین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اگر تم اپنا وظیفہ صبر و صلاح بناوگے تو اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہو کر اس مصیبت کو مشکت کو آفت کو ٹال دے گے اب یہاں پر جو مفسرین اس آیت کے حوالے سے جب مفتبو فرماتے ہیں تو صبر کے تین قراجات کہلیں یا اس کی تین اقسام کو بیان کرتے ہیں پہلی قسم صبر علل مصیبہ ہے اگر انسان کسی مصیبت میں آ جائے کسی آفت میں کسی دکھ میں مفتلا ہو تو یہ بھی صبر کی ایک قیفیت ہے اور اس سببوں کہتے ہیں مصیبت میں آنے والا صبر اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ صبر ایسا ہو کہ یہ برکل صدمے کے ابتدائی مرحلے میں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون اپنے بچے کی وفات پر بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی چیخ و پکار اور وویلہ کا اظہار کر رہی تھی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو اسے معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہیں تو اس نے کچھ ایسے علامات کہہ دیئے جو وزید بے صبری کا اظہار تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدست میں بھی نہ جانتے ہوئے گستاخی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر گئے اور بعد میں کچھ لوگوں نے بتلایا یہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنی رویہ کی معذرت کی اور ساتھ میں ارز کیا اب مجھے صبر آ گیا نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں صبر تو یہ ہے کہ بندہ صدمے کے ابتدائی مرحلے میں ہی صبر کرتا بعد میں جب بندہ اپنی زندگی کی روٹین میں مصروف ہوتا ہے تو پھر تو بندہ گئے دیتا ہے اب وہ میٹھی اب مجھے صبر آ گیا اصل صبر یہ ہے اندہ صدمہ تل اولہ جب آپ کو صدمہ پہنچے اسی وقت اس کو اللہ کی رضا سمجھیں اور صبر کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی پتھر کی طرح ہو جائے اور اس کی آنکھیں پتھر کی طرح ہو جائے دل بھی بڑا پتھر کی طرح سخت ہو جائے بلکہ ایک مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیارہ بیٹا آپ کی گود میں جان دے گیا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے اس کی اللہ کے نبی آپ بھی تیری کو سمجھا شاید یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے آپ کے آنسو کا نکلنا آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی درستے رحمت کی نشان تو لہٰذا یقیناً کوئی تکلیف آئے مسئیبت دکھ کسی کا بچھڑنا آئے یقیناً صدمہ پہنچتا ہے لیکن اہلِ ایمان کو تعلیم یہ ہے لیکن اہلِ ایمان کو تعلیم یہ ہے کہ وہ سبر کریں اس کو کہتے ہیں سبر علل مصیبہ اب سبر کی دوسری صورت کیا ہے سبر علل اطعاء اللہ تعالیٰ نے جن حکموں کو فرمایا جن احکامات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا اپنے محبوب پیغمبر کی زبانِ اقدس سے اس کا حکم فرمایا اس اطعاء کو دل نہ چاہتے ہوئے کرنا بعض اوقات مسروفیت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کچھ کتاہی اور کمزوری کی وجہ سے بندہ نماز میں غفرت کرتا ہے اور کہتا ہے چلو پھر سئی تو اس پر ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کی اطعاء کے لئے اور نماز کے لئے کھڑا ہو جائے رمضان کے روزے ہیں بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے جی یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو میں چھوڑ دوں یا پھر جب موقع ملے تب رکھنوں تو نہیں یہاں پر سبر الالعطاعت یہ ہے کہ نہیں اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہنا ہے یعنی اپنے نفس کو مار کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور سبر کی تیسی صورت سبر الالمعصیت ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جو منحیات ہیں جو حرام ہیں جو ناجائز اور درست نہیں ہیں ان کے کرنے کا جی کرتا ہے کسی کو ستانے کا جی کرتا ہے کسی کو گالی کرنے کا جی کرتا ہے کسی کو مقامہ رنے کا جی کرتا ہے تو کیا کریں اپنے آپ کو کہ نہیں میں ایسے رکھ کے رہوں گا اور اس پہ کسی طرح کی کوئی اللہ وہ اللہ کے رسول کے احکامات کی معصیت اور نافرمانی نہیں کروں گا تو یہ تین سوٹے ہیں سبر کی جس کو علامہ نے بیان فرمایا پہلا سبر مسیبت پر دوسرا سبر اللہ کی اطاعت کرنے پر تیسا سبر اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے رکھ جانے پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد دیا کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک صدمے کا ذکر کر دیا شہادت کی موت یقینا اس کی کامجابی ہے جس کو شہادت کی موت مل گئی لیکن اس کے پیچھے رہ جانے والے وراثہ کے لیے ایک صدمہ ہے ایک دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ تعلیم پر مارے وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ اُقْتَلُفِي سَبِينِ اللَّهِ اَمَّادِ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کھو ایک ذابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے وہ مرے ہوئے نہیں ہوتے وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ نے ذابطہ بیان کر دیا بَلْا اَحْيَا وَلَا قِلْا تَشْعُورُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں موتوں میں شہادت کی موت سب سے پہترین موت ہے اور پھر شہادتوں کی اقسام میں شہادتوں کی مختلف اقسام ہے کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید جو حادثے کا شکار ہو گیا وہ بھی شہید اور سب سے اعلیٰ ترین اور اعلیٰ مرتبہ شہادت کا راہِ خدا میں فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی حضمت اور اللہ کے قلمے کی بلندی کے لیے جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین شہید ہے اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود بھی خواہش کا اظہار کیا اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے دے بارہال تو شہادت کی موت کا لطف اور مزہ یہ ہے کہ جب شہید اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا اللہ پوچھیں کہ کوئی خواہش بورز کرے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بیجا جائے میں دوبارہ شہادت کی موت کی وہ لذت بانا چاہتا ہوں جس وقت میں شہید ہو رہا تھا اور جو میری روح پرواز کر رہی تھی اس کی جو لذت تھی وہ میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو بارہال شہادت کی موت بڑا مقام اور مرتبے کی موت ہے تو اس کے بارے میں اللہ یہی پہ یہ فرمارے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی قریب بھی تم سے پچھڑ جائے شہادت کی موت پائے تم اس پہ اس کو مردہ مت کو بلکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ پیچھے جس سبر کی بات ہوئی وہ سبر تھا جان کا جان کے قربان ہونے کا اپنے کے بچھڑنے کا آگے اللہ تعالیٰ مادی جو سورتیں ہیں ان کے جو نقصانات ہیں ان کا بیان پر بارے ہیں اللہ تمہیں ضرور با ضرور ازمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ خوف کا تعلق ہے دشمن کی طرف سے آنے والا خوف دشمن کے حملے کا خوف والجوئی اور تمہیں کسی وقت بھوک سے ازمایا جائے گا کہت سالی سے ازمایا جائے گا تمہارے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور کسی وقت تمہارے مالوں کو کم کر دیا جائے گا تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا والعنفس اور کبھی تمہاری جانوں کے نقصان ہوں گے والسامارات کبھی تمہیں پھلوں کے نقصان ہوں گے تمہاری فصلیں تمہارے وغات تباہ ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں تمہارے ساتھ مصیبت میں اور آفت کی صورتیں بنے گی لیکن تمہارا وظیفہ کیا ہے تمہارا عمل کیا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا اور وہ بذریہ سبر ہے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ صَابِرِی اور خوشخبری ہے سبر کرنے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت سبر کرنے والوں کے لیے ایک اور وظیفہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچے کوئی تقریب و مشکل پہنچے تو کیا کرو اللہ دینہ اذا اصابتہم مصیبہ بولو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتے قالو تو وہ کیا کہتے ہیں یقیناً وہ اہل ایمان ہی ہے کیونکہ مخاطبی اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں ہم اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں اب یہاں پر ایک ضابطہ سمجھ لیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جملہ صرف کسی کے مرنے کی خبر پہ نہیں ہے کسی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملے تو تب بھی پڑھ لیا جائے ہمارے ہاں اس کو سمجھا جائے اب ہم مرنے پہ ہی پڑھنا ہے چوری کی خبر ملے پڑھ لیا جائے کسی نقصان کی خبر ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا جائے کسی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اتائشہ رسی اللہ تعالیٰ اللہ نے ارس کیا اللہ کے رسول اس پر بھی تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو ایک مسئیبتی ہے اچھے بڑھے چراغ جاد رہے تھے اور ہم اپنے کام میں مسئلوب تھے چراغ بجھ گیا ہمارا کام رکھ گیا تو معلوم ہوا کہ جب لائٹ چلی جائے تو اس وقت بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے کالج کے بچوں کی درہا جنہیں سب کو پتا ہے جو وہ تباشہ لگانتے ہیں وہ جو آوازیں نکالتے ہیں گدو کی اور جانوروں کی تو ہمارے مدرسے کے بچے اچھی ہوتے انشاء اللہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فِي اللہ فرماتے ہیں اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمِّ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے میربانیاں اور رحمت ہیں جب یہ سبر کرتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں فِي اللہ کی طرف سے ان پر صلوات رحمیربانیاں اترتی ہیں رحمتیں اترتی ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی یہ جو ابو سلمہ امی سلمہ حضرت ان کا بیٹا سلمہ یہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنے والا پہلا خاندان ہے یعنی پورا خاندان باباپ اور بیٹا اب ہوا کیا ان کے ساتھ یہ تو واقعہ تمنہ آگیا اصل واقعہ آگلا ہے یہ ہجرت کر رہے تھے اور مکہ والے کسی کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیرے روکتے تھے رستے میں روک لیتے تھے انہوں نے کیا کیا یہ مکہ والے آئے یہ ہجرت کا سفر کر رہے تھے تدیال والے آئے تدیال والے آئے انہوں نے کہا جناب کدھر کہا ہجرت کے لیے جا رہے ہیں کہا جناب آپ جا سکتے ہیں یہ بچہ ہمارا ہے ہم اس کے والی وارث ہیں بچہ لے کے بھروانہ ہو گئے عورت کے بیک کے والے آگئے کہا ابو سلمہ کدھر ہجرت کے لیے جا رہا انہوں نے کہا جناب آپ جائے یہ عورت ہماری خاندان کی ہے آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے وہ ان کو لے گئے اب یہ خاندان جو تین عصوں میں تقسیم ہو گیا امی سلمہ اپنے والدین کے گھر ان کا بیٹا سلمہ ددیال والے لے گئے اور ابو سلمہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں بہت صبر ازمان معاملہ تھا بعد میں بہتحال ایک موقع پہ اللہ تعالی نے ان کو اکٹھے بھی فرما دیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید تھے غزوہ احد میں جب ان کو نہیں ایک دن ابو سلمہ گارت تشریف لائے بڑے خوش تھے امی سلمہ نے پوچھا کیا ہوا کہا ہے میں اللہ کے نبی سے ایک بات سن کے آیا ہوں کہ جب تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تم پڑو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور ساتھ میں یہ دعا مانگ دو اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں بہتر نیمل بدلتہ فرما دے تو وہ اس پہی خوش تھے کہ بڑی مجھے دعا مل گئی حضوہ احد میں سلمہ نے سن لی یہ بات غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے اور جب امی سلمہ کو اس کی خبر ملی تو ان کو یہ حدیث یاد آئی انہوں نے اسی طرح انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھا اور وہ دعا بھی پڑھ لی جو ان کے خواند نبی علیہ السلام کے حوالے سے بتلائی تھی اور ساتھ میں ہی سوچنے لگیں مجھے ابو سلمہ سے اس عمر میں بہتری کیا بہتری کیا مل سکتا ہے عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے مجھے اب بہتر اس کا کیا نیبل بدل بن سکتا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے خامن سے یہ دعا سن رکھی تھی میں نے اس کو پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام کے حکم کی بہتر پبندی کر لی فرماتی ہیں اللہ نے اس دعا کو ایسا پورا فرمایا یہیں پر میری عدد مکمل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فرقا کرتا لہذا اگر اعتقاد مضبوط ہو تو یقینا اُلَا عِقَ عَلَيْهِمْ سَلَوَا تُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور رحمت آتی ہیں جو سبر کرتے ہیں اور رب کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں عبادتِ الٰہیہ سے بھی مسئیبت میں غفلت اختیار نہیں کرتے فَاُلَا اِقَا هُمُ الْمُفْتَنُونَ اللہ نے فرمایا یہی لوگ کی دائت واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام والا رسول اللہ سبب لپر پہ acceleration سبب آر�وuki سبب دمائن وسید سبب 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 سب سب سار س س Princip موسیقی